بسم اللہ الرحمن الرحیم خاموشی کے فیدے ایک بزرگ ہے نام بھول چکا ہوں غالباً امام حسن بسری ہے وہ فرماتا ہے جس طرح باتیں سیکھتے ہو نا بات کرنا یہ سیکھتے ہو تو خاموشی بھی سیکھو جب ہم قلادہ ہم بلاد یہ جو زبان ہے نا یہ قلعہ بھی ہے آپ کو محفوظ رکھتی ہے اگر آپ خاموش رہیں اور یہ بلا بھی ہے بلا ہے حصیبت ہے وَفِسْسُقُوتِ نَجَاتٌ سکوت میں نجات ہے حضور فرماتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم منصمت نجات جس نے خاموشی اختیار کر لی اس نے نجات پالی لہٰذا بولنا اگر چاندی ہے صحیح بولنا تو خاموشی سونا ہے اور زبان کی وجہ سے لوگ جہنم میں جائیں گے سوابی نے عرص کیا رسول اللہ زبان کی وجہ سے ہم جہنم میں جائیں گے اچھی تو حضور نے فرمایا وَهَلْ يُهُلِكُ النَّاسَ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِنَ لوگوں کو زبان کی کاٹ ہی نے تو جہنم کا اندن بنایا ہے لہذا زبان جو زیادہ باتیں کرتا ہے ہر وقت اس کی عزت کا مغتو من کسرت لغتو کسرت غلطو جس کی باتیں زیادہ اس کی غلطیاں بھی زیادہ ہوں جو لوگ کم بولتے ہیں یا مجلس میں کم بولتے ہیں ان کا روب زیادہ ہوتا ہے روب عزت اس طرح کم ہنسنا اللہ بھی فرماتے فَلِيضَحَكُوا قَلِيلَ وَلِيَبْكُوا كَثِيرًا زیادہ رو کم ہنسو تو ہنسنا کم یہ دل کی طاقت کو کمزور کرتی ہے ہنسنا زیادہ اور زیادہ بولنا یہ دل کی نورانیت کو کمزور کرتی ہے فضول گفتگو نہ کریں غلط گفتگو نہ کریں خاموش رہیں پہلے تولیں پھر بولیں پہلے سوچیں پھر بولیں یہاں پر بولنا مناسب ہے نہیں اس لئے قدیس میں آتا ہے نا لفتنة نائمتن مصیبت تکلیف للائی جگڑا پریشانی یہ فتنہ سویا ہوا ہوتا ہے اب دیکھتے کون اس کو جگہتا ہے حدیثیں جو بولتا ہے وہ جگہ لیتا ہے تو خاموش رہو خاموش ہی ایک نعمت ہے کم بولنا ایک نعمت ہے کم ہنسنا بھی ایک نعمت ہے لیکن تکبر نہ کرو جو زیادہ بولتے ہیں یا ہنستے ہیں ان کو حقیر بھی نہ جانو شیطان دونے طریقے سے حملہ کرتا ہے زیادہ بولتا ہے اور زیادہ ہنستا ہے نہیں اپنے آپ کو ٹھیک کرو دوسروں پر اچھا گمان کرو تو اللہ تعالی ہم سب کو بے موقع نہ بولنے کی توفیق نصیب فرمائے اور موقع پر صحیح بولنا حکمت کے ساتھ دعوت دینی چاہیے دعوت پر بولو صدقے پر بولو قرآن و عدیث کا درز دو دن کی دعوت دو طریقے سے حکمت سے ضروری بات کرو اہم بات کرو بعض اوقات سچ سچی بات بھی نہیں کرنی چاہیے ابھی لڑائی ہو جائے گی تو مت کرو سچی بات میں تو سچ بولوں گا جی میں تو مو پر بولتا ہوں جی تو مت بولو نا میں تو مو پر بولتا ہوں تو مت بولو لڑائی کیوں لواتے ہو اللہ مجھے اور آپ عدلات قومن کی توفیق عطا فرمائے والسلام